بسم اللہ الرحمن الرحیم دھڑکن کا کم ہونا کیونکہ پشلی ویڈیو میں نے دھڑکن تیز ہونے کے مطالق بنائی تھی تو کافی سوالات تھے کہ راک صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب دھڑکن کم ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلے دھڑکن کم ہونے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ نارمل دھڑکن کتنی ہوتی ہے نارمل دھڑکن یعنی دل ایک منٹ میں ساٹھ سے سو مرتبہ دھڑکتا ہے کم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ ہوتی ہے تو اتنی تشریشناک نہیں ہوتی لیکن کمی کی طرف جاری ہوتی ہے پچاس سے کم تھوڑا خطرے کا باعث ہوتی ہے اور چالیس سے کم تو بہت ہی خطرناک لیکن ایک بات سمجھا دوں یہ جو بلڈ پیشر مونٹرنگ کے میٹر ہوتے ہیں یہ اور طریقے کار ہارٹ ریٹ کلکولیٹ کرنے کے ہوتے ہیں یہ چیزیں اگر آپ کی دھڑکن میں بے ترتیبی ہوتی ہے تو یہ کاؤنٹ پروپر نہیں دیتے ہیں آئے اب آتے ہیں وجہوں کی طرف لیکن دھڑکن کم ہونے کی وجہیں بھی اسی طرح تین طرح کی ہیں کہ ایک تو فیزیولوجیکل ہیں بہت سے ایسے لوگ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں بہت ایکسیسف فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں ان کی بیس لائن دھڑکن ہی نارمل سے کم رہ سکتی ہے دوسری وجہیں کچھ ایسی بیماریاں ہیں دن کا دل سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن وہ دھڑکن کم کر سکتی ہیں کبھی ایک بار ایسی دوائیاں دی جاری ہوتی ہیں جن کا مقصد ہی دھڑکن کو کم رکھنا ہوتا ہے لیکن ان کی دوس جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی دھڑکن کو کم کر دیتی ہیں اور دھڑکن سے کم کی برات ساڑھ سے کم ہونا ساڑھ سے پچاس سک زیادہ تشویشناک نہیں ہوتی ہے لیکن ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اب دھڑکن آپ کی کم ہو رہی ہے اب میں آتا ہوں کہ دل کی کون سی وجہیں جو دھڑکن کم کر دیتی ہیں تو اس میں سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں کنفیوزن میں رہتے ہیں دل کی وجہیں زیادہ تک جو خطرناک والی وہ یہ ہوتی ہیں کہ دل کے بجلی کے نظام میں خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دل وہ دھڑکن نہیں بنا پاتا جو نارمل ہوتی ہے اور یہ لوگ فیزیکل ایکٹیوٹی اور ایکسرسائز اور اس قسم کی ایکٹیوٹی میں اپنی دھڑکن بڑھا بھی نہیں پاتے جس کے نتیجے میں انہیں بہت سی علامتیں رہ رہی ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں جب دل کی دھڑکن اس وجہ سے کم ہو رہی ہو کہ اس کے بجلی کے نظام میں خرابی آ گئی ہے اور اس حد تک کم ہو جائے کہ کبھی وہ پچاس اور چالیس سے نیچے چلی جائے تو انسان کو بہوشی گرنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں جب اس حد تک وہ چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو بیٹری یا پیس میکرز لگانے پڑتے ہیں تو میں اگین پھر کنکلوٹ کرتا ہوں کہ دل کی دھڑکن کی کمی کی بھی اسی طرح تین وجہ ہیں ایک فیزیولوجیکل ہے ایتلیٹس میں دوسری بیماریاں ہیں مثلا تھائرائٹ کی بیماری دبائیوں کی وجہ سے اور دل کی بیماریاں دل کی بیماریاں وہ ہیں جس میں دل کے بجلی کے نظام میں خرابی ہوتی ہے اور اس میں جب کمی ایک حد درجے سے کم ہو جائے تو پھر پیس میکر یا دل کی بیٹری لگانے پڑتی ہے اس دھڑکن کو اوورکم کرنے کے لیے جزاک اللہ آپ اپنی انفرادی تجاویز یا اپنی وہ جو بات پوچھتے ہیں ان کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں ایک جنرل بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کلو مل جائے جزاک اللہ بہت